برائی تعجیل ظہور امام الزمان جلاللہ تعالی فرجو شریف باواز بلند صلوات پڑے محمد و آل محمد جو آریت صلوات پڑھواماوشے تو منی اچھانتی تھی تھی کہ آپ میں سامی کئی ودارے بیان کرواماوے کیم کیا نا تھی صعبی تھی دائیز ہے کہ آپ تھاکی گیا سو اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا احل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والعن الدائم الاعدائی مجمعین من اللہ علیہ قیام یوم الدین اما بعد قال مولانا عب الفضل عباس علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ شرف خواہدہ بقدوم ابی صلوہ پر محمد وعالی محمد موزیز انہیں مانونت اپستیت تمام علماء کرام ازادارانی سیدو شہدہ ماتمدارانی مظلومیں کر بلا انشاءاللہ میکزیمم کشیش کریشکے آپنو ودھو سمیئی نلو انہیں جے کئی مارا معروضات سے آپنی سیوا مو ارپن کری انہیں انشاءاللہ اگر آوتا علماء کرام نے حوالی ممبر کری دیش ظاہران آجنو دیوس جنہیں مقصود کری دیوا موابیو سے وفائے سرکار حضرت عبو الفضلی لباس علیہ السلام ماتے تاجب وڑی وستو ہے کہ دنیا نا کوئی پن امام وڑا ماں تمہیں چالیا جاؤ تیا تمہونی بے وستو ہوئے شے ملشی ایک ممبر سلونی انہیں بیجو ایناچ ساتھے نے ساتھے پرچمیں حضرت عبو الفضلی لباس علیہ السلام جم کوئی شکوش ہوا نہ تھی کالے میں آٹھیں محرم نی مناسبت تھی سود مو پن میں مجلس مو تھوڑو گنو اشارو کرے ہو تو اہیا پن اپنی سمکس تھوڑو ودھاری اشارو کرتو جاؤ کیم کے تیاغل مانے وہ ماہول نو تو ملیو کیم ماہول نو تو ملیو مانے آ سیمپل مو علم نو تو دیکھانو تیا آ سیسٹم تھی علم مانے نو تو دیکھانو اینے تیارے اتلو بہتو سمائی پڑ نہ تھی کہ اینے پروف کروا مو آوے کہ علم حقیقت مو چھے شو مو کیا تھی آوے اینے کیو ہوتو تو پوان نا اشارو اوپر ناچوانو شروع کری دے جو سود مو اتھی پوان ناو تو ہوئے تو کئی باجو فکا ہے اینے جنبی جا شبدو مویم کہی داؤ کہ دنیا نا اے پرچم سے کہ جے ہوا نا اشارو اوپر ناچے پڑا عبل فتیل عباس علیہ السلام نو علم سے کہ ہوا نے پوتا نا اشارو اوپر ناچاوے سے سلوات پڑے محمد وعال محمد کیمکہ آپ سسٹے ماتو عزیزو آپ بہت جنو سسٹے ماتو کہ جارے گھوڑا اوپر بیسی نے جارے علمدار اے علم لہنے میدان مو نکلتا ہوتا تو آر ایتی علم موٹو ہوتا تو اے نا بے کاران تا ایک پوان اے نے رسطوں نا روکی شکے کپ آئی جائے آنے بیجی خوبی اے تھی کہ رن مو تھی اٹھتی فانسی ماتی اے سوارنا آنکھ مو نا بھی جائے مطلب شیط ہے میں تو سیمپلی بیان کری نا کیوں جنے کے بھائی بیجا شبدو مو کہ جے منزل ماتے نکڑے لو مسافر پوتا نا رستاتی بھٹکی نا جائے وات سمجھا کے نا سمجھے عزیزو اے نا مطلب ہے کہ اگر کوئی رستاتی بھٹکی گئے ہوئے تو رستو بتاؤ نار سرکار عباس نا علمدار سے سلامات پڑے محمد و آل محمد اگر کوئی نا رستانی ضرورت ہوئے تو یہ پڑے ہیا کتلی وفاداری نا پرتیق نا نشان چی کہ جیا جا زکر حسین تھ تو حسے ساتھے نا ساتھے علم پڑا حسے اے خوبی وفاداری عبو الفضیل عباس علیہ السلام نے انشاءاللہ تھوڑو کا اگر جینے بیان کریش پر جی مقصد لینے انشاءاللہ اپنی سمجھ بیان کروا چاہوں جو کہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہ جی امنی تمنا نے خدا پاس دعا ہے تھی کہ خدایہ تم نے دکرو عطا کر کہ جی کربلا مو کالی مارلال حسین اوپر کام آوے دعا اولاد نی کون کرے اے وقتی اولاد نی دعا کرے کہ جنی پاسے اولاد نا ہوئے اتھوہ اے وقتی اولاد نی دعا کرے کہ جنہ پاسے چھوکر ہوئے پن چھوکری نا ہوئے اتھوہ اے دعا کرے جنہ پاسے چھوکری ہوئے چھوکر ہوئے نا ہوئے تو دعا کرے اگر چھوکر ہوئے پن ہوئے تو باکمالات نا ہوئے اے ویکتی کمالات والا چھوکرہ مٹے دعا کرے اہیاں تو بددوئے چھے یا بلحسن یا امیر المؤمنین تمارا دکھراو اے واج چھے کہ سیدہ شباب احلیل جنہ تماری دکھریو سانی زہرانی شباحت چھے کمالات نو سمندر تیا اگر آبین اے چوکھت نے چومے چھے تو آپے دعا نی تمنا چھے مٹے کریں تو شاید جواب دے کہ جرح قرآن اٹھاوی نے تو پڑھ آیت مباہلانی کیار تلاوت کری شکر نہ تھی کری فمن حاج جک فیہ من بعد ما جاکا من العلم فقل تعالو ندو ابنانا ارے حتا علی نہ دکھرا پنہ حویہ رسول نہ دکھرا تھائی گیا مارا دکھرا نہ تھی حویہ اللہ منیوی اولاد اتا کرے جے پرمانے ہوں مارا رسول ماتے وفادار ہتو ایج پرمانے اور رسول نہ دکھرا ماتے مارا دکھرا حباس وفادار بنے سلوات پڑے محمد و آل محمد ایج پرمانے اور رسول نہ دکھرا اپنی سلامتی ماتے اور امام نظہور نے تعجیل ماتے باوہ زبان سلوات پڑے محمد و آل محمد تو موزید سامین اکرام آئیک ہمارے بنی حاشیم یہاں گھر میں پروان چڑھیا جہاں علماء اکرام تھی آپ ساملے ہو انشاءاللہ ساملتا رہے شو مجھ نا چیز اپنے شو پھرسی سکے پنیٹلو عزیزوں ہوں اپنی سمکس بیان کروا چاہوں شو کہ جارے امامونی دعا ہو تھی اگر اللہ اولاد عطا کرے تو زمانہ نو بہترین مشتہد بنی جائے تو اگر اللہ علی نے اولاد عطا کرتا ہو اسے تو کیوا کمالاتن فضائل نو حامل اسے جنہیں سمجھو انپوسیبل وارسامو ایم نے شجاعت مڑی کہ سفین و لوگ کو دھوکو کھائی گیا وارسامو ایم نے امیر المؤمنینی عبادت مڑی کہ مقتل آج پن گواز ہے کہ مولا عباسنا چہراؤ پر اتلا بدہ زخم لگیا تھا کہ عباس نو چہراؤ نو تو اڑکھاتو پن اینا سجدہ نو نشان اڑکھاتو ہوتا وارسامو ایم نے وہ علم مڑی ہو کہ شاید اینا علمنا بارہ موات دیوستو دی کیارے تذکروں کروا مونتھی آتو اے ماتے میں امنا خطبہ نو جے پہلی پنگتی سے اس سرنامہ کلام سخن کرا رہا پیسے میں آٹھ زلحج کھانے کعبانو دھابو انہی چھت حاجیو حجنو احرام پیروہ ماتے تیار سے کالے عرفانو دیوش سے امام حسین علیہ السلام پوتے حجن عمرہ مو بدلی انہی روا دوا تھے رہے سے مکہ نے چھوڑی نے کئی باجو کربلہ اے مولا پوتا نو مقصد بنا گی رہی ہے اے وٹا نے اتیار دیوش سو دی جے تمامے تمام کافلانی جے صدارت انہی حکومت کری رہی ہے تھا اے مولا حسین کری رہی ہے تھا کوئی نہیں ساتھ وات کروی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام دیسیزیون انہی نینہ لے ہو ہوئی تو اپنی امام حسین علیہ السلام آگر انہوں کوئی پلان کرو ہوئے تو یہ پڑی امام حسین علیہ السلام اگر کوئی جگہ خطبہ ہوئے تو یہ پڑی امام حسین علیہ السلام کوئی جگہ حضرت عبالفدی لباس علیہ السلام نہیں دیکھاتا شاید علماء اطلاع ماتے جہاں نے کمر بنی حاشم کہے سے کہ جہاں آستاد امامت ہوئے تو کمر بنی حاشم بہار نہیں آؤ تو ایک سلوات پڑے محمد وہ آل محمد دعبہ اوپر گیا چھت اوپر گیا کھانے کعبہ نہیں امام حسین علیہ السلام سامے بیٹھے لاتا پوتا نا دعبہ ہاتھ نو اشارو کھانے کعبہ نا دعبہ طرف کریو انہیں جمنا ہاتھ نو اشارو امام حسین علیہ السلام طرف کریو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعبہ ہاتھ نہیں انگلی تھی شرف حادہ بے قدوم عبی ماری فتنو مقام تو عزیزو تمہیں جرہ جوئی لیو امنا مج وفاداری نو پرتیق نتھی امنا مج متین فرما بردار نتھی ماری فتنو سمندر عباس دی چھاتی مو تھاٹھو مارتو ہوتو شاید جنے بیجا شبدوں مو ایم کہی دو کہ اے زمانہ مو اے سمائے اے پرتوی اوپر عباس دی ودار امام نے کوئی اڑکنار نہ ہتو الحمدللہ اللہ شرف حادہ بے قدوم عبی تمام وخان اللہ ماتے سے جینے آ کھانے کعبان شرف بکشو اے مولا حسین تمارا پپا نا پگ تھکی آئے 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 تفسیر کروا جائش تو مارو ساہا ٹائم نکلی جائشی بس ایک مختصر شبدوں میں کہی دو وہ آپ نے کہی شکتا تھا کہ مولا بل فضل بس تمہیں کہی دی دو ہوت کہ تمام وخان اللہ ماتے سے کہ جے آ کھانے کعبان شرف بکشو مولا اے کائناتنا ولادت تھی نہ کہیو ایم نہ تھکی نہ کہیو پر کہیو بے قدوم عبی شاید اے نوریزہ نے ہوئی شکے اے حاجیو اے مسلمان تواف کرتا سمائے مقام عبراہیم مو قدم عبراہیم دیکھائی سے جے کھانے کعبانے بناو نار پر کھانے کعبانے جنم لنا رنے بچاؤ نار علی نتھی دیکھا تو سلوات پڑے محمد وعال محمد مقام عبراہیم نے تو بہت یاد راکھی لیدو کیم کے منیاد ناکنا رنے بناو نا رہتا کھانے کعبانے پر کھانے کعبانے شرکنے نفاکنے کفرتی پاک کرنا رنہ پگلا یاد نہ تھی الحمدللہ اللہ ذی شرف حادہ بے قدوم ابی تمام تمام وکھان اللہ نے ذات ماتے سے جنہیں کھانے کعبانے امیر المؤمنین پگلا تھکی شرف اتا کری انہوں مطلب چیو تھے علی نے کھانے کعبانے پیدات ہوا تھی کئی فضیلت حاصل نہ تھی تھی کھانے کعبانے کے فضیلت ہاتھی کے امیر المؤمنین کھانے کعبانے پیدات ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد اکھوے خطبو عزیز و طویل خطبو سے مولا بلفدل عباس علیہ السلام تیار پچھی کہے رہے آسے کہ ظالموں اے کافروں شو تھائی گئے اسے تموں نے کہ تمہیں اے نے اے نا ماتے اللہ نا گھر نا بارنا وہ بند کری نا کیا کہ جے اے ذات سے کہ اگر اللہ نو حکم انہ اللہ نو راز انہ اللہ نو امتحان نہ ہوت تو اے نا پہلا کہ اے اٹھینے کھانے کعبانو تواف کرے کھانے کعبانو تواف کرتو ہوت عزیز و سیمپلیں نہ تھی فرزدک اگر امام سجد نشان مہم کہی دے ہشام تو نہ تھی اوڑک تو امام سجد نے کہیو کہ نا کون کہیو کیا کھانے کعبانی دیوار اوڑکے سے زمزموں صفہ اوڑکے سے مکہوں مینہ اوڑکے سے اٹھلوجنہ ہزارے و سود اوڑکے سے پڑھا ہوے آج ساملو حضرت عباس نا موڑا تھی شو کہیو کہنا پہلا کہ مولا حسین کھانے کعبانا تواف کرے کھانے کعبان امامتنو تواف کرے اٹھلوجنہ ہزارے و سود نو بو سو آپ پا جائے انا پہلا ہزارے و سود مولا حسین نو بو سو آپے آئے مارفت آنے اے ویلائت نو سرچشمو کہ جھنا بارام اگر آپ کعارے تھوڑک لوجک سمجھ شو تو شاید تمہونے سمجھ موابی جیش کہ اللہ ہے آجے رینیون ناندر کالے اگزامپل آپی تو مارا جوان بھائیو ماتے رینیون نو اگر انڈیا نو فلیگ لئی انہی تیاری ہون مسید نا بار لگا وی دو چو تھا ہے پروبلم انڈیا مو رینیون نو فرانس نو فلیگ لگا وی دو تو پروبلم کشمیر مو پاکستان نو لگا وی دو پہلا تھی سال گے مارو ٹائم سے بس پورو کری نا کے دنیا نا کوئی پڑھ کھوڑا مو حالے جاؤ تمو تمارا دیش نا کنڈری نا فلیگ نے بھی جا کنڈری مو نتھی لگا وی شکتا ہوے تو اجازے علم حضرت ابول فدیل عباس جوئی لیو دنیا نا کوئی پڑھ کھوڑا مو چالے جاؤ اٹھاؤ حضرت ابباس نا علم نے کوئی کنڈری نے واندو نتھی سلوات پڑے محمد وعال محمد جنہ ماتے اطلاف صدی آپ نے آوی ہے یہ زحمت پوری کری دو زیارت علی حسین مو پڑی ہے شئی یا مولائی شکی من خالفکم وسائد من عطاکم یہ بدبخت تھا ہی گئے جہنے آپ نے مخالفت کری مولا انہیں کامیاب تھا ہی گئے یہ وقتی کہ جہا آپ نے اطاعت کری مولا مولا ابول فدیل عباس علیہ السلام وفادار کیم ہتا کیم کہ امنہ اندر علم انہیں مار فتس نہ سمندر و ٹھاٹھو ماروانا کارنے امنہ پاسے سوٹھی پہلی جہ نعمت عطا تھا ہی اطاعت انہیں فرما برداریہ بھی کربلہ مو اکھائے مقتلے اٹھاوی نے جو ہی لیو جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھا ہوئے کیارے حضرت ابول فدیل عباس علیہ السلام سامنے نہیں بیٹھا جہاں مولا کلام کرتا ہوئے تیارے کیارے پڑھے حضرت ابول فدیل عباس پوتانی زبان نے نہیں کھولی اطلاع صدی میں وہاں چوشے کہ مولا عباس امام حسین پہلا کیارے پانی نتھی پی دھو احترام امامہ تمہیں اپڑے سو کرینا کے سو تھا امامنا ہوں مارا خواہشات نفسانی نو پیلو کے امانیش پچھی مارا مولان ہجاب مو ہوئے کہ چاہے دنیا نا جیون مو ہوئے شکیہ من خالفکم وسائد من عطاکم شکیہ نے بدبخت تھا ہی گئے جے انسان تمہاری مخالفت کرے مولا یا صاحب الزمان وسائد من عطاکم ایک کامیاب تھا ہی گئے جے تمہاری اطاعتنے فرما برداری کرے عزیزو جاؤ حضرت ابول فدیل عباس علیہ السلام تو وہ سلام نہ حرم مبارک مو کہ چاہے امنی زیارت پڑھو پہ اللہ جتا باننا اوپر لکھیلو سے السلام علیکہ یا من وفا بے بے آتے سلام تھا اے مارا اے مولا ابول فدیل عباس علیہ السلام و سلام اوپر کہ جے مرتا دم سدی پوتانی بیعت اوپر باقی رہیا امنہ پاسے چانس ہتو دنیا داری لیلے پن امنے مسئبت اٹھاوی پن گداری نہ تھی کرے اتلو جنے عزیزو جارے انسان مو اتلی وفاداری آوی جائے تو مریا پچھی پن نہ تھی مکتا جارے کمر بنی حاشم امام حسین علیہ السلام و سلام نزانو پر پوتانو سر راکھیلو سے کہیو کہ آقا ماری ایک وسیعت سے کہیو شو کہیو کہ آقا مارا جنازہ نے خیمہ مونانے لی جاتا آقا مارا خیمہ نے جنازہ مونانے لی جاتا جانو سو عزیزو علمائی مقتل شو بیان کرے سو کہیسے کہ جناب سکینہ تھی پانی نو وعدو کرینے آوی آتا تو امنے شرم آو تھی تھی کہ ہوں خیمہ مو کیوی ریتے مارا ماری بطری جی سکینہ نے موڑو بتاویش عزیزو حقیقت ماری فتح حضرت عبو الفتلی لباس آنا تھی بہو بلندو بالا سے حضرت علمائی مقتل بیان کرے سو اینو ریزان ہے تو کہ عرب نو دستور ہے تو کہ جارے ایک انسان نے ماروا تھی مارا دل مو دشمنی نی آگ تھنڈی نہ تھائی تو ماری آباد اینا بدن اوپر گوڑا نیچے نا گوڑا نیچے لوڑا نا کی اینا بدن اوپر گوڑا ہونے دوڑا ہوا موابتا ہاتا حضرت عباس جانتا ہاتا کہ مارا مولا حسین نی لاش نی پامال کروا مواب شے اے ماتے کہیو کہ آقا ارے مارا لاش نی نہرے پھرات باجو مو راک جو شاید ظالموں اپاس نی لاش اوپر گوڑا دوڑا وے حسین مظلوم نی لاش پامال فتح بچی جائے اے مولا پاس اکیار محرام اپنا کانو جنازو بار گوڑے سوار نا ٹاپو نیچے ٹکڑے ٹکڑا تھائی کربلانی زمین پر وکھرائے گئے الا لانت اللہی علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم وی منقلبی ینقلبون انا للہ و انا ایلیه راجعون